امیر جمع ہے احباب حالدت کہہ لے پھر التفات درد دل دوستہ رہے نہ رہے غلام محمد صاحب جو سٹیف سیکٹری ہے آپ کا مہربانی کیا آپ نے مدعو کیا شکریہ ادا کرتا ہوں ملک سکندر صاحب کا شاوانی صاحب کا یہاں پہ موجود نہیں ہے بلال صاحب جتنے بھی ہمارے علماء کرام صاحبان ہیں مختلف مکاتب فکر سے ہمارے دیگر کمیورٹیز سے آئے ہوئے حضرات ہمارا قصہ ہوا تک طبقہ انجمان تاجران ہمارے جتنے بھی انجیوز آئے ہوئے ہیں آپ سب کا ہمارے تمام حاضرین اور غائبین جن کا ذکر نہیں ہوا جس میں میٹرپولیٹن کورپریشن واسا جس میں ہمارے پاس ہیلتھ دپارٹمنٹ کے پیرامیڈکس ڈاکٹرز اور وہ تمام لوگ جس وقت کوویڈ نائنٹین میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں آپ سب کا شکریہ خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں نادر گل بڑیس صاحب کا جنہوں نے بہت ایک خوبصورت ایونٹ ڈرینج کیا ایک بات ہوتی ہے کہ میں تو یوں ہی چلاتا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواہ بنتا گیا نادر گل صاحب کل پرسو آئے تھے ہماری اور ان کے ملکاتوی آفس میں تو وہاں پہ بات یہ ہوئی کہ مختلف آرگنائزیشن مختلف پارٹیز مختلف فیلانتروفیس جتنے بھی ہمارے مخیر حضرات ہیں تمام جو ہے نا کسی نے کسی سمت میں لگے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں تو کیوں نہ ان سب کو ایک ہی فورم پہ لائے جائے کیوں نہ ہم ایک ایسی فضاء بنائی جائے جس میں یونیفائیڈ ایفورٹ ہو ایریا ساروں کے لیے ڈیفائن ہو کس کس نے کون سا کام کرنا ہے وہ بھی ساری چیزیں کلیر ہو اور پھر کام ہو اس لئے میں ہم نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہم تمام جتنے بھی ہمارے آرگنائزیشنز ہیں ہمارے بڑے ہیں اور جب ہم بڑوں کی بات کرتے ہیں تو ملک سکندر صاحب کا نام سب سے پہلے آتا ہے کیونکہ بڑی وقت ایسی شخصیت ہے جو کہ ہمارے بڑے بھائی کی ایسیت رکھتے ہیں ہم نے کہا سب کوئی کٹا کرتے ہیں ان سے رائے دیتے ہیں ان سے گائیڈنس دیتے ہیں کہ کس طرح کر کے ہم یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں شاوانی صاحب کی بات بھی ٹھیک ہے موسیق صاحب کی بات بھی ٹھیک ہے میں معذر چاہتا ہوں میری غلطی ہے کہ میں نے سیاسی نمائندے جو کہ حکومت میں ہیں ان سب کو یہاں بلانا سکا وہ یہاں پہ ہوتے تو یقیناً جو باتیں ان تک پہنچانی تھی وہ ان تک پہنچ بھی جاتی اور یقیناً اس کا اثر زیادہ بہتر ہوتا ہماری اس لسلے میں اور میٹنگز ہوئی ہیں وہ چھوٹے پیمانی پہ ہوئی یہ میٹنگ بڑے پیمانے پہ ہوئی ہے تو انشاءاللہ جو ہماری اگلی میٹنگ ہوگی آل میکٹ شور کے تمام ادھر موجود ہو تاکہ ہماری بات ان تک پہنچ جائے ہم نے جو بات کی ہم نے کہا کہ ہم جب یونیفائیڈ ایفرٹ کریں گے کن کن چیزوں پہ توجہ دیں گے سب سے پہلے تھا اویرنیس کہ ہم نے ہمارے عوام میں ہمارے سوسائیٹی میں ہمارے تاجران میں ہمارے وہ تمام لوگ جو کہ اس وقت باہر ہیں ان میں اویرنیس کیسے بیدا کرنی ہے کیسے ان کو بتانا ہے کیا آپ نے کرونا سے لڑنا کیسے ہے کس طرح کر کے آپ نے اسے احتیاط کرنی ہے اس سلسلے مختلف ارگنائزیشنز نے اپنی ایفرٹس کی ہے انشاءاللہ بی ایر ایس پی بھی اپنی ایفرٹس کریں گے ہم سارے مل کر یہ سارا کام چلاتے رہیں گے دوسرا ایسپیکٹ تھا ہمارا پریونٹیو میجرز اور میڈیا کا ایک بہت بڑا رول ہے جو کہ انہوں نے پلے کرنا ہے جب تک ہماری علماء کرام کے ساتھ ہم ایک گریٹ پہ نہیں ہوں گے ایک پوائنٹ پہ نہیں ہوں گے اویرنیس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا کیونکہ شاید میری اور ان کی بات میں آپ کی بات میں شاید اتنا وزن نہ ہو لیکن علماء کرام کی بات میں وزن ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے کیونکہ لوگ زیادہ بہتر سمجھ پائیں گے بجائے اس کے کہ ہماری بات سنیں پریونٹیو میں ہم نے کہا تک گورنمنٹ کے آلیڈی انسٹرکشنز آ چکی ہے کہ ماسک تمام لوگ استعمال کریں گے اور جتنے بھی تاجران ہیں ریڑی والے ہیں جتنے لوگ ہیں وہ تمام گلفز بھی پینا کریں گے پوائنٹ یہ آیا کہ اگر اتنے ماسک اور اتنے گلفز آئیں گے کہا سے اگر لوگوں کے پاس موجود نہ وہ کیا کرے جو افورڈ کر سکتے وہ تو ٹھیک ہے جو نہیں کر سکتے وہ کیا کرے اس حصے میں پھر ہم نے کہا کہ تمام آرگانائزیشن سے جنہیں بی آر ایس پی نے بھی لیڈ لی ہے انہوں نے کہا کہ ہم تمام ایریاز کچھ اپنے لیے دیفائن کر لیں گے جہاں پہ ہم لوگوں کو ماسک دیں گے اور ہم ان کو گلفز دیں گے تاکہ لوگ اس کو استعمال کریں باقی یہ ہے کہ تمام لوگوں سے ہم سب کی یہی اپیل پہلے بھی رہی ہے ابھی بھی رہے کہ گھروں میں رہے جب تک پاسیبل ہو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے جس طرح شاوانی صاحب نے بات کی زندگی موت کا مسئلہ ہے جن کے پاس راشن نہیں ہے وہ الہیدہ بات ہے جو افورڈ کر سکتے وہ براہ مربانی گھر میں رہے جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے میں ویسے آپ کو اقلاع بتا دوں اس وقت کوئٹہ میں ایک لاکھ بیس ہزار فیملیز ایسی ہے جو کہ ڈیلی ویجر یا ایک روزانہ کرنے والے آدمی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے ان میں سے بتیس ہزار فیملیز وہ ہیں جن کے پاس ایک دن کا راشن ہے اگر ایک دن کا راشن ان کے پاس نہیں ہوگا پڑوسی مدد کرے گا تو ٹھیک ہے نہیں کرے گا تو اس کے پاس کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے ہمارے پاس پینتالیس ہزار فیملیز ایسی ہے جو پندرہ دنوں کا راشن رکھتی ہے پندرہ دنوں کا راشن ان کے پاس موجود ہوگا تو لیکن سپورٹ دیر فیملیز اگر ان کے پاس پندرہ دن کا راشن نہیں ہوگا تو اپنی فیملیز کو سپورٹ نہیں کر پائیں گے باقی وہ لوگ ہیں جن کے پاس پندرہ دن سے زیادہ کا راشن موجود ہے تو یقینا جو گلے شکوے تھے ہمارے مہمانوں کے وہ بجا ہے یہ جو بات کرتے ہیں ان کی بات پر وزن اس لیے ہے کہ تمام لوگوں کا جو اثر ہے جو برنٹ ہے یہ لوگ برداشت کرتے ہیں ہمارے علماء کرام برداشت کرتے ہیں میں اور آپ برداشت کرتے ہیں لیکن شاید اتنا زیادہ نہیں جتنا ہی ہے کیونکہ یہ عوامی نمائن دیں تیسرا پوائنٹ ہمارا تھا جو ہم نے کہا کام کرنا ہے وہ ہے کیوریٹیو میں کیوریٹیو میں ہمارے پاس وینٹلیٹرز کا ایشو تھا گرمنٹ اپنے طور پر لگی یہ کام کر رہی ہے اپنے طور پر ہم نے کہا تھا اگر ہم نے آرگانائزیشنز نے ہیلپ کرنی ہے تو وی ٹی ایم کیٹس اگر ہمارے محترم نے فرمایا کہ کتنے ٹیسٹ ہوتے کل کی تاریخ میں ابھی ایک سو چھتیس ٹیسٹ صرف جو ہے نا جو ہمارا جو ہمارا جو پیرافرینیویا ہے ہم نے ایک سو چھتیس ٹیسٹ کیے لیکن آیا ایک سو چھتیس ٹیسٹ کافی ہے یا ہمارے چالیس لاکھ کی آبادی کے لیے ہمیں مزید ٹیسٹوں کی ضرورت ہے وہ یقیناً ایک لمحہ فکریہ ہے اس سلسلے میں ہم سب ایفرٹس کریں گے کلیکٹیو ایفرٹس کریں گے جتنے زیادہ ٹیسٹ کریں گے تو پتا چلے گا کتنے لوگ ہمارے بیچ پوزیٹیو ہیں ایک سو سو ٹیسٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر سو سو میں بیس پوزیٹیو نکل آتے ہیں اس کا حضار کریں گے تو پھر دو سو پوزیٹیو نکل آئیں گے دس ہزار کریں گے تو پھر دو ہزار پوزیٹیو نکل آئیں گے یہ نمبر آف ٹیسٹ جتنے ہم بڑھائیں گے اس سے پتہ چلے گا کہ کتنے ہمارے لوگ ہمارے بیچ میں پوزیٹیو پھر رہے تاہم ہم نے بجائز کے کہ ہم گلے شکوے کریں اپنے طور پر ہم جتنا یہ کر سکتے وہ کر لیں کچھ چیزیں آپ کو بتا دوں جو آپ کے علم میں شاید ہو نہ ہو اس وقت زلائی انتظامیہ دسٹک ایڈنسیشن ہمارے ڈی ایچو پی پی اچائے ہم یہ تین سارے کٹے ہوئے ہیں اور جتنے بھی ارگنائزیشن جیسے بی ایر ایس پی ہے جیسے ریڈ کرسنٹ ہے جیسے مسلم ہینز جیسے الخدمت فاؤنڈیشن اس طرح کی بہت ساری ارگنائزیشن ہم مل کے کوئٹہ کے لئے اپنی ایک کلیکٹیو ایفرٹس کر رہے ہیں جن کا میں تھوڑا بہت آپ کو بتاتا چکے جس میں سے مطلب ساری چیزیں میں بھی سب مل کر نہ کر رہے ہیں لیکن ظلہی انتظامیہ جو کر رہی ہے وہ ہمیں آپ کو بتاتا ہوں ظاہرین کی مومنٹ جب وہاں سے لے کر یہاں تک ہوتی ہے کسی تبلیغی حضرات کی مومنٹ ہوتی ہے یا سسپیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان سب کی مومنٹ ظلہی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے اس کے علاوہ ریشن ڈسیبیوشن ظلہی انتظامیہ کی دسیبیوشن ہے اس کے علاوہ جو احساس پروگرام ہے ان کے لئے پوائنٹس تقسیم بنانا سیٹ کرنا اور تیار کرنا اور انشور کرنا کہ رکم کی تقسیم ہو رہی ہے وہ ظلہی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے اس وقت ایک کارنٹائن سینٹر ہمارا تقریباً پندرہ سو بندوں کا پی سی سیار میاغنڈی ظلہی انتظامیہ چلا رہا ہے اس وقت ہمارا جو کارنٹائن سینٹر ہے آر ڈی اے جو کی بائی پاس پہ موجود ہے وہ ظلہی انتظامیہ چلا رہا ہے ہمارا اسولیشن سینٹر جو ایک سو پچیس بیڈڈ ہے ایگریکلچر کالج میں وہ ظلہی انتظامیہ چلا رہا ہے شیخ زید ہسپٹل کا جو کھانا پینا ہے وہ ذمہ داری ہے ظلہی انتظامیہ کی مریاباد میں ایک ہم نے سٹینڈ بائی آئیسولیشن سینٹر ٹین بیڈڈڈ بنایا ہوا ہے لیکن وہ ابھی تک ہم نے استعمال نہیں کیا ہوا ہے یہ ظلہی انتظامیہ کر رہی ہے ادر دن دیٹ یہ جو کام ہم چلا رہے ہیں ابھی جو یہ فری روٹی والی سکیم جو گرمنٹ کی طرف سے چل رہی ہے اس کے تندور سیکٹ کرنا ان کا چیزیں سارا بیت السلام چلا رہی ہے لیکن بیت السلام کو تمام طور سپورٹ جتنی ہے وہ ظلہی انتظامیہ جو انہیں اس وقت چلا کے دے رہی ہے لاک ڈاؤن جتنا چل رہا ہے اس کو انشور ظلہی انتظامیہ کر رہی ہے پولیس یقینا پولیس اور ایف سی موجود ہوں گی لیکن ہمارے میجسٹریٹس یہ سارا کچھ کر رہے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے میں نے کہہ رہا کہ یہ بری اچھی بات ہے بری بات ہے یہ ہونا نہیں چاہیے کسی کو کسی کاروبار سے آئیڈلی روکنا نہیں چاہیے لیکن حالات ایسے ہیں جس کے وجہ سے اب تک تقریباً ہم پچیس سو دکانے سیل کر چکے ہیں چھے سو لوگوں کو گرفتار کر چکے ہیں اور یہ ہمارا کریڈٹ نہیں ہے اس میں ہم خوش نہیں ہو رہے اس میں ہم اداف ہو رہے لیکن ہمیں ان تاجرین تاجران سے گزارش ہے کہ آپ کی زندگی ہمیں آپ کے کاروبار سے زیادہ عزیز ہے یہ تمام چیزیں جو ذلعی انتظامی اس وقت چلا رہی ہیں یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سائملٹینیسلی ہم مختلف فرنٹس پر جنگ لڑ رہے ہیں ہمارے بس میں اکیلے یہ ساری چیزیں نہیں ہیں نہ ہی اکیلے یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں جب تک آپ سب ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے جب تک سب سے پہلے انجوانی تاجران ہمارے ساتھ نہیں ہوگی ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ نہیں ہوگی ہمارے سیاسی نمائندے ہمارے ساتھ نہیں ہوگی ہماری ارگنائزیشنز ہمارے ساتھ نہیں ہوگی فکیلہ نہ ذلعی انتظامیہ کچھ کر سکتی ہے نہ ڈپٹی کمیشنر کر سکتا ہے نہ اور انزید کر سکتا ہے آپ سب میرے ساتھ چلیں گے یقین ان اختلافات ہوگے یقین ان شارٹ کبنس ہوگی یقین ان چیزیں ساری پوری نہیں ہوں گی باٹھ ہم نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا ہم نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا آپ کہیں گے ٹھیک ہے میں نے یہ کر رہا ہے میں تو ایسا کروں گا میں یہ میری مرضی میں تو اس طرح کروں گا کر لے کوئی بات نہیں لیکن آپ گراف دیکھ لیں جو آپ کے کرونا وائرس کا گراف جس تیزی سے اوپر جا رہا ہے ہمیں وہ دیکھ کے پریشانی ہوتی ہے ہمیں ایک قطعہ آپ کی دکانے بند کر کے خوشی نہیں محسوس ہوتی ہے ہمیں اقتن مساجد میں کم لوگوں کو دیکھ کے خوشی نہیں ہوتی میں تو بلکہ جو کسی میٹنگ کال کر رہا تھا کہ مساجد میں تعداد کیسے کم کی جائے نمائیز ہو کی تو کب کبھی تاریح ہو جاتی ہے بندے کے اوپر کہ کس طرح کر کے میں علماء کرام کو کھوں گے کہ مساجد سے آپ بند ہو کرو گے ہمیں تو بتاتے ہوئے بھی بڑا عجیب لگتا ہے but I think اس کے کام چلانا تو ہے کرنا تو ہے زندگیہ تو بچانی ہے جو اس کے لئے میں جو کچھ بھی کرنا پڑے جس طرح بھی کرنا پڑے یہ تمام کچھ چیزیں تھی جو میں نے آپ کے علم میں لے کے آگے ہوں point پھر آخر کو یہ اختلافات اپنی جگہ جائز ہے بجا ہے لیکن اگر ساتھ نہیں چلیں گے اکٹھے نہیں چلیں گے یہ ساری چیزیں possible لیں گے میں آخر میں پھر شکریہ کرتا ہوں آپ تمام کے آنے کا بی آر ایس پی کا نادرگل بڑیج صاحب کا اتنے اچھے وینیو سیٹ کرنے کا ان کے بارہ بجے جرمن کسی ارگنائزیشن کے ساتھ ڈسکشن بھی ہے ایڈونو کیسے مینج کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی جازات ہے اللہ تعالیٰ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جو انا ہم ہمیں اس بیماری سے نجات دے اور جلد از جلد دوبارہ ہم اپنی روٹین کی ایکٹیوٹیز میں اس طرح چل پڑے جیسے پہلے چل رہے تھے اسلام بہت شکریہ